تلنگانہ میں بی جے پی کے خلاف پوشٹرز اور جے پی نڈا کی علامتی سمادی خومی صدر جے پی نڈا کی علامتی سمادی بنائی گئی جن کا کہنا ہے کہ نڈا نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا ان افراد نے وہاں پوشٹرز لگایا جس میں کہا گیا کہ دوہزار سولہ میں جے پی نڈا نے مرکزی وزیر ساہد کی حیثیت سے منگوڑ حلقے کا دورہ کیا تھا تلنگانہ کے منگوڑ حلقے کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں چندور بلدیا میں دیواروں پر بی جے پی کے خلاف پوشٹرز لگائے گئے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے مختلف مقامات پر پوشٹرز لگائے گئے ہیں ان پوشٹرز میں بی جے پی امیدوار راج گوپال ریڈی کی کامیابی پر تین ہزار روپیہ وظیفہ دیے جانے کے وعدے کا مزاق اڑاتے ہوئے پوچھا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں ضعیف افراد بیواؤں اور تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کو ریاستی حکومت کی جانب سے دیے جانے والے وظیفے سے زیادہ وظیفہ کیا دوسری ریاستوں میں دیا جا رہا ہے تلگو زبان میں لگائے گئے ان پوشٹرز میں بی جے پی امیدوار راج گوپال ریڈی کو چالنج کیا گیا کہ کیا کسی ریاست میں یہ کہنے کی حمد ہے کہ وہ ان افراد کو تلنگانہ سے زیادہ پنشن دی جا رہی ہے ساتھ ہی سوال کیا گیا کہ تلنگانہ میں دی جانے والی پنشن سے زیادہ پنشن ان افراد کو بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں دی جا رہی ہے اسی دورہ انزلے کے چٹوپل منڈل میں نامعلوم افراد کی جانب سے بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا کی علامتی سمادی بنائی گئی جن کا کہنا ہے کہ نڈا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ان افراد نے وہاں پوسٹرز لگایا جس میں کہا گیا کہ دوہزار سولہ میں جے پی نڈا نے مرکزی وزیر سہد کی حیثیت سے منگوڑ حلقے کا دورہ کیا تھا اس موقع پر انہوں نے فلورائیڈ ریسیٹ سینٹر خائم کرنے کا وعدہ کیا تھا اسی سال ریاستی حکومت کی اس تحقیقی مرکز کے خیام کے لیے 8.2 اکر ارضی الارٹ کی تھی تاہم مرکزی حکومت نے اس یقین دہنی کے باوجود ایک پیسہ بھی نہیں دیا اس پر برہمی کا اظہار کرنے والے بعض افراد نے جے پی نڈا کی علامتی سمادھی بنائی اور اس پر ان کی تصویر بھی رکھ دی گئی پیورو ریپورٹ اے ہی نیوز اے ہی نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں